آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹی ہاؤسنگ خاریاں میں آپ کی بائنگ کیوں بینیفیشل ہے مزید انفرمیشن کے لیے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اسلام علیکم دیس اس آتفان فرم ٹائٹینیوم گروپ آف کامنی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹائٹینیوم گروپ ڈیلی بیسیس پر آپ کو ریل سٹیٹ اپ ڈیٹس دیتا رہا تھا آج میں اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سٹی ہاؤسنگ خاریاں سٹی ہاؤسنگ خاریاں کے آنر کا نام میجر ملک آمیر ہے جو کہ بیریہ ٹاؤن کے آنر ملک ریاز کے سن انلاہ ہیں سٹی ہاؤسنگ خاریاں کے آنر میجر آمیر نے اپنے پانچ پراجیکٹ جن میں جیلم ملتان فیصلہ واد گجرانوالا میں ان کے جو پراجیکٹس ہیں انتائی سکسیسپل طریقے سے لوگوں نے انویسٹ کی اور لوگوں نے پرافیٹ کمائیا اس پراجیکٹ کے بھی کافی عد تک ماسٹر پران این او سیز اپرویوڈ ہو چکی ہیں اور یہ پراجیکٹ میں کی خاص باتیں جو ایمنیٹیز ہیں وہ ان ایمنیٹیز میں یہ ہے کہ اس سوسائیٹی کی ڈیفرنٹ بلاکس میں ڈیفرنٹ نرسنگ سکولز، نرسنگ کالیجز، ایگریکلچی یونیورسٹی، گریویارڈ اور گرینڈ ماسک سوسائیٹی کی اندر ہوگی اور کرکٹ سٹیڈیوم اور سپورٹس ویلی ایک الگ ہی میار کے تیار بنایا جا رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ کھاریاں اپنی طرز کا ایک ایسا پراجیکٹ ہے جس میں آور سیز کلائنٹس، اندرون پاکستان کے کوئی بھی کلائنٹس بہت زیادہ انٹرسلیٹ ہیں کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے مین و آئیز سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کی بلکل کھاریاں مین سٹی سے پانچ منٹ کے ڈرائیو پہ ہے راول پنڈی اسلام آباد کی لوگوں کے لیے بھی کافی انٹرسلیٹ سوسائیٹی ہے کیونکہ راول پنڈی اسلام آباد سے جو لوگ موٹر وی کے ذریعے لاہور یا سیالہ کورٹ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ سوسائیٹی آتی ہے سیکنڈلی جو لاہور کی لوگ ہیں لاہور میں گجرات، لالا موسا، جیلم یہ لوگ بھی زیادہ تر جو آورسیز ہوتے ہیں آورسیز کے لیے بہت زیادہ انٹرسلیٹنگ پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ایک تو موٹر وی بننے جا رہی ہے دوسرا اس کی جو لوکیشن ہے مین جیٹی روڈ پہ ہے اور تھرڈلی اس سوسائیٹی کا جو مین پراجیکٹ ہے انہوں نے ایسی اپنی سکسیسفل ریسٹری قائم کی ہے کہ شاید ہی کہ سوسائیٹی نے کمپلیٹ کیا ہو سٹی ہاؤسنگ خاریاں کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس کے جو پیمنٹ پلینز میں چارجز اویلیبل کیے گئے ہیں ان پیمنٹ میں آپ کو ڈیولیپمنٹ چارجز انکلیوڈڈ ہیں اس کے علاوہ آپ کو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو دو سال کے اندر اندر بوکنگ سے ٹوئیئرس آپ کو پوزیشن مل جائے گا کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی سوسائیٹی ہو جس میں آپ کو ٹوئیئرس کے اندر یا بوکنگ سے اتنا جلدی آپ کو پوزیشن ملے کیونکہ جو پرافٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ آفٹر پوزیشن ہی موسٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو اگر آپ ابھی بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹوئیئرس میں پوزیشن ملنے کے بعد آلموسٹ یہ ہے کہ ہنڈیٹ ان ٹین پرسنٹ آپ کو پرافٹ ہو سکتا ہے سیٹی ہاؤسنگ خاریاں میں اگر آپ اپنا اینڈ یوز کے لیے ہاؤس بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ سوسائیٹی باقی تمام سوسائیٹی سے پرافٹیبل بینیفیشیل اور موسٹ سوٹیبل ہے سوٹیبل اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک تو اس کی ٹوئنٹی فور سیون آر سیکیورٹی مین بولیورٹ کی جو مین انٹرنس ہے مین جو ان کا جیٹی روٹ سے کنیکشنز ہے اس وجہ سے موسٹی جو آورسیز کلائنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی 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 کسی کنٹری میں گولف کنٹری اپنی یورپین کنٹری میں گزاری ہوتی ہے تو یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چند سالوں بعد جب وہ پاکستان شیفٹ ہو تو کسی ایسی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ان کا ہاؤس ہو جہاں پہ 3D لائف سٹائل ان کو ملے جن میں ہر طرح کی امنیٹی سوسائیٹی کے اندر ملے جہاں پہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ان کو ایسی فیلنگ آئے کہ وہ کسی یورپین کنٹری میں رہ رہے ہیں اسی وجہ سے سیٹی ہاؤسنگ خاریاں کے جو پہلے پراجیکٹ سے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سکسیسول کیا کیونکہ آورسیز کلائنٹس نے جو سکسٹی پرسنٹ جو ان کے بائر تھے وہ آورسیز تھے اور جو فورٹی پرسنٹ تھے وہ ان کے جو اس وجہ سے بھی تھے کیونکہ یہ چار شہروں کے درمیان میں واقع ہے لاہور کے لوگ گجراوالا کے لوگ فیصلہ باد کے لوگ سیالا کوٹ کے لوگ راولپنڈی اسلام آباد ایکٹ آباد خریپور کے لوگ سیٹی ہاؤسنگ خاریاں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی لوکیشن پہ ہے جہاں پہ ہر ایک کو موسٹ سوٹیبل موسٹ افورڈیبل پرائیسز میں پلارس مل رہے ہیں اگر بات کیجئے پلارس کے ڈیویجن پہ تو اس میں ریزیڈنشل پلارس تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ اور دس مرلہ اور اس کے ساتھ ون کنال کے اویلیبل ہیں سیٹی ہاؤسنگ کی کمیشل سیکٹر میں ٹو پوائنٹ سکس مرلہ ایٹ مرلہ اور فور مرلہ کے پلارس افیلیبل ہیں ٹو پوائنٹ سکس مرلہ کے کمیشل پلارٹ کی جو ٹوٹل پرائیس ہے وہ سیونٹی فائیف لیک ہے فور مرلہ کے جو کمیشل پلارٹ ہے وہ ون کروڑ ٹویل لیک کے ہیں اور جو ایٹ مرلہ کے کمیشل پلارٹ ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں 2 کروڑ 20 لاکھ میں اگر بات کیجئے ریزیڈنشل پلارٹ کے پرائیس کی تو تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور چودہ مرلہ کے پلارٹس افیلیبل ہیں ون کنال کے بھی افیلیبل ہیں تین مرلہ کی ٹوٹل پرائیس چودہ لاکھ پانچ مرلہ کی ٹوٹل پرائیس چوبیس لاکھ دس مرلہ کے ریزیڈنشل پلارٹ کی ٹوٹل پرائیس بیالیس لاکھ سٹی آوسنگ خاریا نے ریسنٹلی نیو بلاک کی بوکنگ لانچ کی ہے جس کا نام ہے محفیر آوسیز محفیر آوسیز بلاک میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ون کنال کے پلارس اویلیبل ہیں جو کہ آپ پرشیز کر سکتے ہیں انتہائی آسان انسٹالمنٹس پلانکت ہے اگر آپ بھی سٹی آوسنگ خاریا کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ پروجیکٹ انویسمنٹ کی لحاظ سے ریسنٹل لحاظ سے انویس کی لحاظ سے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں انویس کی لحاظ سے اس کی امنیٹیز اتنی ہائی کلاس ہیں ان کے ڈویلپرز نے یہ ہے کہ اتنی اچھے طریقے سے پہلے پروجیکٹس دیئے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہمارے مائنڈ میں کلیر ہو جاتے ہیں سٹی آوسنگ خاریا میں انویسمنٹ یا بائنگ کرنے کے لیے اگر آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر کانٹک کیجئے اور فری کنسلٹیشن تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا حیات رکھئے گا